پاکستان اور شام کے درمیان مضبوط کاروباری روابت قائم کرنے اور تجارتی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اسلام واجہ امبر آف کارمرس آن انڈسٹری نے شام کے صفید ڈاکٹر رمیز و ٹرائی کل سیمبر ہاؤس میں بندو کیا اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے پر بات چیت کی آئیسی سیائے کے قائم مقام صدیر فاد بہید نے کہا کہ پاکستان اور شام اسلام دنیا کے دو اہم ممالک ہیں جو متعدد شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی بہتر صلاحیت رکھتے ہیں لہٰذا دونوں کو چاہیے کہ وہ فائدہ منتائج حاصل کرنے کے لیے بہمی تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے پر توجہ دی فاد بہید نے شام کے سفیر کو پاکستان کی اہم سنتوں اور برامتی مصنوعات کے بارے میں تفصیلی و ڈریفنگ دی شام کے سارفین کے لیے بہت فائدہ منت ثابت ہو سکتی ہے انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان مشتر کا تابن کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے تجارتی وفوت کے متواتر دبادلوں کی اہمیت کو اجاگر کیا اور پاکستان اور شام کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے امکانات کو بہتر بنانے کے لیے شامی صفیل خانے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اعظم کا عیادہ کیا اس موقع پر تاجر برادری سے خطاب کرتے ہوئے شام کے سفیر ڈاکٹر رمیز و ڈرائی نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تابن کو فروغ دینے میں گہری دلچسپی رکھتا ہے کیونکہ بیروزگاری کو کم کرنے اور لوگوں کے میارے زندگی کو بہتر بنانے کیلئے ان تعلقات کا فروغ بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ شام اور پاکستان کے درمیان امدہ سیاسی تعلقات ہیں جن سے فائطہ اٹھا کر کاروباری تعلقات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان تابنائی، انفرسٹرکشور کی ترقی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت متعدد شعبوں میں شام کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آئی سی سی آئی اپنا ایک بخش شام کے دورے پر لے جائے تاکہ دونوں ممالے کے درمیان کاروبار اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے نئے مواقع تلاش لیے جائیں انہوں نے یقین دلایا کہ ان کا سفارت خانہ وفد کے دورے کو کامیاب بنانے میں ہر ممکن تابن فراہم کرے گا ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی فارمز پر شام کی حمایت کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ دونوں ممالے کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے چیمبر کے نائب صدر انجینئر محمد ازرالستام زفر نے کہا کہ پاکستان شام کو کاروبار کے حوالے سے ایک اہم ملک سمجھتا ہے لہٰذا وہ چیمبر کا ایک وقت لے کے شام کا دورہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ شامی ہم منصوبوں کے ساتھ ملاقات کر کے تجارتی تابن کو فروغ دینے کے نئے مواقع تلاش کر سکنے